بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا تھا اس کے ہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جہاں سے وہ وضو کرتا اور پانی پیتا اور زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غزہ حاصل کیا کرتا تھا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا اور عبادت میں بلکل سستی نہ کرتا اس پر سعادت کے آثار نمائیاں تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا شہرہ سنا تو اسے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و ذکر میں مشغول تھا اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ پاکی مناجات طلب نجات کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا اے شخص اپنی جان پر نرمی کرو اس نے ارز کی اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تفسار فرمایا کیا کوئی حاجت و ضرورت ہے اس نے ارز کی کہ بارگاہ الہی میں ارز کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا و خشنودی عطا فرما دے اور تعدم آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لئے حضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تجھے میرے عابد بندے نے کیا کہا آپ علیہ السلام نے ارز کی کہ یا الہی تُو خوب جانتا ہے اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا و خشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہی عبادت کر لے پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے یہ ایسی ظلیل و رسوا کن باتوں کا بھی پتا ہے علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور اسے رب عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا تو اس نے کہا کہ مرحبہ میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں وہ ہر شہ کو دیکھنے والا ہے اسے ہر شہ کا علم ہے اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ روئے لونے لگا اور عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس کی عزت و جلال کی قسم وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے ددکار بھی دے تو بھی میں اس کے دروازے پر پڑا رہوں گا کبھی نہ ہٹوں گا اور اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھیروں گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لئے گئے تو عرض کی کہ یا اللہ تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس کو خوش خبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے اور اسے یہ بھی کہنا کہ تُو نے میرے فیصلے کو صبر و رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم و فیصلے کے باوجود راضی رہا اب تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی بھار جائے اور تمام سمندر بھی بھار جائیں تو بھی میں تیری مغفرت فرما دو گا کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوش خبری دی تو سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب عزوجل کے حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا یہاں تاکہ اس کا طائر روح کف سے انصری سے پرواز کر گیا اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب کو ایسا ہی شاکر اور راضی بار رضای رب تعالی بنا دے آمین سم آمین یا رب العالمین ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ